موسیقی موسیقی اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے انسان کے ہر پہلو کو اور اس سے متعلقہ احکام کو اپنے اندر سے ملیا ہے اسلام کے اندر کسی بھی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا گیا کوئی بھی معاملہ ہو چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو چاہے وہ ذاتی ہو یا اجتماعی ہو ہر پہلو کو اسلام نے اچھی طریقے سے بیان کیا ہے کچھ معاملات کو اسلام نے اجمالاً بیان کیا ہے تو کچھ معاملات کو اسلام نے تفصیلن بیان کیا ہے یتیم کی کفارت معاشرے کا ایک ایسا حصہ ہے جس کی جانب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمائی کی ہے شریعت متحرہ کی جو خاصیت ہے وہ یتیم کی کفارت میں بالکل نمائی نظر آتی ہے یتیم جس نے اپنے والد کو خو دیا ہے جس کے والد اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے ایک ایسا بچہ جو باپ کے سائے آتفت سے محروم ہو گیا ایک ایسا بچہ جس کو کھلانے والے پیلانے والے اور جس کی دیکھ ریکھ کرنے والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ایک ایسا بچہ جو دوسروں کے رحم و کرم پہ ہیں ایک ایسا بچہ جس سے اس کے والد کو چھین لیا گیا ایک ایسا بچہ جو اس معاشرے میں بالکل تنہا ہے اسے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے جس کے والد کی افات ہو چکی وہ والد جو اس کے سامنے اڈھار بن کر کھڑا ہو جاتا تھا وہ والد جو اس کے لئے کھانا فراہم کرتا تھا وہ والد جو اس کے لئے رسک کے فراہمی عطا کرتا تھا وہ والد جو اس کے لئے رسک کو فراہم کرتا تھا اس سے اس کے والد کو دور کر دیا گیا اب معاشرے کے اندر وہ اکیلا اور تنہا ہیں داہر سی بات ہے یہ مظلوم بندہ ہر شخص سے اس کی جانب دو ہی نگاہ سے دیکھے گا یا تو عاطفت کی نگاہ سے رحمت و شفقت کی نگاہ سے یا اسے مظلوم جان کر اس کے اوپر دنب کا پہاڑ توڑے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر یتیم کا بالخصوص دکھر کیا ہے اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یتیم کے مال کے کھانے کو جرم قرار دیا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیم کی رعایت اور کفالت کا حب دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر یتیم کی کفالت کے عظیم عجر کو ذکر کیا ہے وہ عجر جو بندہ مومن کو کفالت کرنے والے کو جنت کی راہ دکھ لاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت کی بشارت دی ہے صحیح بخاری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافر الیتیمی فی الجنتی حکد وعشار بالسبابتی والوسطہ وفر جبائنہما شیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سبابہ انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ رکھی گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ ہم دونوں میں فرق اتنا ہی ہوگا جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان فرقی ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفارت کرنے والے کی منزلت کو کس قدر اوچہ بنایا ہے اور اللہ تعالی نے بھی یتیم کی کفارت کرنے والوں کو اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کا دکھر کیا تو اللہ تعالی نے ایک ایسی بات کو دکھر کیا ہے کہ اگر ہم اس پر گوھر کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یتیم کی کفارت اور یتیم پر ظلم کرنے سے دور لہنے کی کتنی فضیلت ہے اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کس قدر فضیلت ہے اللہ تعالی قرآن مجید اندر فرماتا ہے جب ہم نے بن اسرائیل سے یہ اہد و پیمان لیا کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور اسی طریقے سے قرابتداروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اگر دیکھا جائے اس آیت کریمہ کے اندر تو اللہ تعالی نے سب سے پہلا جو اہد لیا ہے وہ یہ کی اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اور اس کے بعد جو دوسرا اہد لیا گیا ہے وہ والدین قرابتداروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہاں پہ اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ جس چیز کا وعدہ لیا ہے جس چیز کا اہد و پیمان لیا ہے وہ یہ کی میری عبادت کرنا اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا کوئی اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کو جڑا ہے اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالی کی عبادت نہائیت عظیم درجہ اور مقام رکھتی ہے تو اس سے جڑی ہوئی چیز بھی نہائیت عالی مقام اور عالی درجہ رکھے گی تو دونوں کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہیں وہ یہ کی اللہ تعالی کی عبادت کی جائے یہ اللہ تعالی کا عالی مقام پہ اس عبادت کے مقام پہ دراجت کرتا ہے اسی طریقے سے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک عالی درجہ پہ دراجت کرتے ہیں ہنی گویا دونوں کا مقام نہائیت ہی عالی اور اوچہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کی عبادت کے ساتھ جس چیز کو ذکری کیا جائے گا وہ انتہائی عالی مقام رکھتا ہوگا ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُؤَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبُ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ آگے اللہ تعالی فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَ بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے شہرے کو مشرق اور مغرب کی جانب موڑ لو بھلائی کیا ہے اللہ تعالی نے متعدد چیزوں کو دکھ رہ کیا پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِنَ بھلائی یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کو مال سے محبت کے باوجود قرابتداروں کو عطا کرے قرابتداروں پر خرچ کرے یتیموں پر خرچ کرے اور مسکینوں پر خرچ کرے ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے یتیموں پر خرچ کرنے کی فضلت بیان کی ان کی رعاعت اور کفارت کا حکم دیا اللہ تعالی فرماتا ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِنَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہم کیا خرچ کریں یافسْأَلُونَكَ مَادَا يُنفِقُونَ کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کس چیز کو خرچ کریں اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کیا خرچ کر رہے ہیں اہم یہ ہے کہ کن پہ خرچ کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا خرچ کیا جائے اللہ تعالی نے اس کا جواب یہ دیا کہ کن پہ خرچ کیا جائے تو اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کیا خرچ کر رہے ہیں اہم یہ ہے کہ آپ کس پہ خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِنِ جو بھی خیر آپ خرچ کر رہے ہیں بھلائی کی چیز آپ خرچ کر رہے ہیں جو بھی آپ اپنے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں فَلِ الْوَالِدَيْنِ تو اسے والدین پہ خرچ کیجئے سب سے زیادہ آپ کے نفقے کے مستحق آپ کے والدین یہاں پہ اللہ تعالی نے غیر واجبی نفقے کے تعلق سے بھی کہا اور واجبی نفقے کے تعلق سے بھی بتلایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِنِ کہ جو کچھ تم خرچ کرو والدین کے لئے قرابتداروں کے لئے یتیموں کے لئے اور مسکینوں کے لئے والدین کے بعد اللہ تعالی نے قرابتداروں کو ذکر کیا قرابتداروں کے بعد اللہ تعالی نے یتیموں کو ذکر کیا اور یتیموں کے بعد مسکینوں کو ذکر کیا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یتیم کا حق مسکین سے پہلے ہے سابقہ آیتوں میں بھی اسی بات کو ذکر کیا گیا تھا اللہ تعالی نے وہاں بھی فرمایا تھا پہلے یتامہ کو ذکر کیا گیا یتیموں کا تذکر آیا اور اس کے بعد مسکینوں کا تذکر آیا اس کے بعد جو آیت کریمہ تھی وہاں بھی قرابتداروں کو ذکر کیا گیا پھر اس کے بعد مسکینوں سے پہلے یتیموں کو ذکر کیا گیا گویا یتیم عام مسکین سے زیادہ حق دار ہیں دونوں میں فرق کیا ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ یتیم بچہ ہوتا ہے خود کمائی نہیں کر سکتا ہے خود اپنا خرچ سبان نہیں سکتا ہے لیکن مسکین بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے وہ خود کما کر کھا سکتا ہے یا مان کر کھا سکتا ہے یا اپنے لئے اس کا کوئی نہ کوئی واسطہ کوئی نہ کوئی دریعہ تلاش کر سکتا ہے یا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پیٹ کو پال سکتا ہے لیکن یتیم چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو نہ ہی کسی سے مانگ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ریالیسی کا کوئی راستہ تلاش کر سکتا ہے یہاں پہ ان آیات میں اور اسی طریقے سے دوسری آیتوں میں جہاں پہ یتیم پر خرچ کرنے کا تعلق ہے کہ یتیم پہ خرچ کیا جائیں یتیم کے اوپر خرچ کرنے پہ اُبھارا گیا ہے وہاں پہ مراد یتیم سے مراد وہ یتیم ہے جس کے والد نے اس کے لئے مال نہ چھوڑا مثال کے طور پہ ایک بچہ انتقال کر جاتا ہے اور اس کے والد غریب ہوتے ہیں یا والد کے پاس سکتر جائداد نہیں ہوتی جس سے اس بچے کی اچھی طریقے سے پروش ہو جائے یہاں یہ بات پہ ذکر کرتا چلوں کہ کفالت سے مراد صرف اس کو کھلانا پلانا نہیں ہے اس کو صرف کھلانا پلانا اس کے کپڑے اور پوشاک کا انتظام کرنا نہیں ہے بلکہ کفالت سے مراد اس بچے کی پروش کرنا ہے جس طریقے سے آپ اپنے بچے کی پروش کرتے ہیں اس کے لئے غضا فراہم کرتے ہیں اس کے لئے کپڑے فراہم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچے کو تعلیم دیتے ہیں اپنے بچے کو عدب سکھلاتے ہیں اپنے بچے کو ہر چیز سے ہر غلط چیز سے منع کرتے ہیں اور اپنے بچے کو ہر اچھی بات بتلاتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اسے ہر بری چیز سے بچاتے ہیں یہی اصل میں کفارت ہے اس طریقے سے آپ اپنے بچے کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں اس کی پرویش کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ یتیم کی پرویش کریں صرف خرچ کر دینا گزہ فراہم کر دینا اور پوشاک اور پہننے کا لباس فراہم کر دینا یہ اس کی کفارت نہیں ہے کفارت سے مراد اس کی تمام طرح سے رعایت کرنا اس کے تمام چیزوں کا خیال لکھنا اسے اچھی سے اچھی تعلیم دینا اچھی طریقے سے اس کی تربیت کرنا ہر بری چیز سے اسے منع کرنا ہر اچھی چیز کا اسے حکم دینا ہر عذیت والی چیز سے اسے بچانا اور ہر اچھی چیز اسے فراہم کرنا یہ اس کی کفارت ہے جس بچے کے والد کے پاس مال نہیں ہے تو اسی صورت میں اسلامی معاشرے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ یتیم پر خرچ کرے تاکہ اس کی اچھی طریقے سے پرویش ہو سکے اس کو ہر وہ چیز مہیا ہو سکے جو عام بچوں کو مہیا ہوتی ہے اس کو ہر وہ تعلیم دی جا سکے جو عام بچے کو تعلیم دی جاتی ہے اس کو ہر وہ تربیت فراہم ہو سکے جو عام بچوں کو دی جاتی ہے اسے ہر برے کام سے روکا جا سکے ہر اچھے کام کا اسے حکم دیا جا سکے ہر اچھے کام پر اس کی تربیت کی جا سکے یہ در حقیقت یتیم کی کفارت ہے یتیم کی دوسری قسم ہے ان بچوں کی ہوتی ہے جن کے والدیں فوت ہو چکے ہیں لیکن ان کے پاس بڑا سرمایہ موجود ہے جس سے بہ آسانی اس بچی کی تربیت کی جا سکتی ہے یہ بڑا ہو کر اپنے والد کے پیسوں کو سرمایہ میں استعمال کر سکتا ہے اس میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے تیارت کر سکتا ہے اور اچھے ڈھنگ سے اس پیسے کو استعمال کر سکتا ہے اس یتیم کی کفارت میں اس کے اوپر خرچ نہیں کیا جائے گا اس کے اوپر زکاة کا مال نہیں خرچ کیا جائے گا اس کے اوپر صدقہ نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ وہ صدقہ اور زکاة کا مستحق نہیں ہے اس کے پاس اپنے والد کے جانب سے اس قدر مال موجود ہے جو اس کی کفارت کے لیے جو اس کی اپنے خرچ کے لیے کافی ہے ایسے بچوں پر زکاة اور صدقے کے مال کو خرچ نہیں کیا جائے ایسے بچوں کی کفارت ان کی تربیت اور تعلیم ہے ان کی دیکھ ریک اور نگرانی ہے ان کو اچھی بات بتلانا ہے اور بری باتوں سے انہیں روکنا ہے یہ اس کی تربیت ہوگی دو حصے ہیں آپ یہ کہیں کہ یتیم کی دو شکلیں ہیں ایک یتیم جس کے پاس مال نہ ہو اس کے اوپر اسلامی معاشرے کے افراد مسلمان اس کے پاس صدقہ کریں گے اسے زکاة دیں گے اور دوسرے یتیم کی وہ قسمیں ہیں جن کے اس یتیم کے پاس اس کے والد کی جانب سے کافی مال ہو جو اس کے کھانے پینے پہنے اڑنے اور دیگر ضروریات کے لیے کافی ہو تو ایسے یتیم پہ مسلمان صدقے کا مال زکاة کا مال خرچ نہیں کریں گے بلکہ اس کے مال سے اس کے اوپر خرچ کیا جائے گا وہ زکاة کا مستحق نہیں ہے اور جو شخص زکاة کا مستحق نہیں ہوتا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے اوپر زکاة کے مال کو خرچ نہیں کیا جائے گا تو اس بچے پہ جس کے پاس پہلے سے مال موجود ہیں جس کے پاس والد کی اپنے والد کی جانب سے چھوڑا ہوا مال ہے اس بچے پہ صدقہ کا مال اور زکاة کا مال خرچ نہیں کیا جائے گا بلکہ اسی کے مال سے اس کے اوپر خرچ کیا جائے گا اور اس مال کی دیکھ ریکھ کے لئے کسی شخص کو مقرر کیا جائے گا اسلامی معاشرے کے اندر پنپنے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل واضح انداز میں بیان کر دی یتیم کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک جن آیات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا یہ آیات ان یتیموں سے متعلق تھی جن کے اوپر خرچ کیا جائے گا اور جن کے پاس ان کے والد کی جائب سے چھوڑا ہوا ناکافی مال تھا چاہے وہ مال ناکافی ہو یا بلکل نہ ہو دونوں صورتوں میں ان پہ زکاة کا مال صدقے کا مال خرچ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس پہ خرچ کرنے پہ امارا ہے اور ظاہر سی بات یہ انتہائی نیک عمل ہے انتہائی عالی درجہ کی عبادت ہے مالی عبادت ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کی پرویش کرنے والے کی منزلت کو بیان کیا ہے بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کا ذکر کیا ہے اور ان کی پرویش پہ اُبھارا ہے اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ خسن سلوک کا جہاں حکم دیا وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو ڈاٹنے انہیں فٹکارنے انہیں برا بلا کہنے اور انہیں اپنے درس سے بھگانے سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ یتیم کو تم ڈاٹو نہیں فٹکارو نہیں اپنے درس سے بھگاؤ نہیں انہیں کم تر نہ سمجھو ایک دوسری آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُرُونَ أَمْوَالِ يَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بَطُونِهِ مِنْ آرَا کی جو لوگ یتیموں کو یہ مال کو ظلماً کھاتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں یعنی اس کھانے کے وہ احقدار نہیں ہیں اس کے باوجود وہ کھاتے ہیں تو وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہوتے ہیں اور یہی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے وَسِعَسْلَوْنَ سَعِيرًا اور ان قریب یہ لوگ قیامت کے در جہنم میں ڈالے جائیں گے ایک دوسری آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُ مَالِ الْيَتِيمِ اللہ بِاللَّتِ ہی احسن تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ اللہ یہ کی اس مال کو تم اچھی طریقے سے استعمال کر رہے ہوں تو پھر ایسی صورت میں اس مال کے قریب جا سکتے یعنی اگر کوئی شخص یتیم کی دیکھ ریک اس کے مال سے کر رہا ہے اور وہ غریب ہے جو پرورش کر رہا ہے یتیم کی وہ غریب ہے تو ایسی صورت میں اس کے لئے جائز ہے کہ یتیم کے مال سے بقدرِ پرورش مناسب انداز میں اس سے وہ اجرت لے لے یا اپنے لئے اسے استعمال کر لے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر یتیم کا ذکرہ کیا اور یہ بھی ذکرہ کیا کہ یتیم کو اپنے ساتھ رکھا جائے یتیم کو خود سے الگ نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَسْأَلُونَكَ الْيَتَامَ قُلْ اِسْلَاهُ لَهُمْ خَيْرِ وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ کہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں کیا حکمیں ہیں آپ کہہ دیئے کہ ان کی اسطلاح کرنا بہتر کام ہے اور اگر ان کی تربیت کرنا ان کی پرویش کرنا یہ بہتر کام ہے وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہو تو یہ تمہارے بھائی ہیں یہاں پہ اگر ہم معاشرے کی حالت کو دیکھیں تو یتیم بالکل تنہا پرویش پاتا ہے اپنے ماں کے ساتھ یا اپنے متعلقین کے ساتھ اس کے والد اس سے فوت ہو چکے ہیں اور کبھی کبھی والدین بھی فوت ہو چکے ہوں گے اب وہ تنہا بچہ اسے اگر آپس آگر ملا لیا جائے یعنی اس کو اپنے گھر کی اندر لے کر اپنے گھر میں رکھ کے ہم اس کی پرویش کریں تو اللہ تعالیٰ کا کہتا ہے فَإِخْوَانُكُمْ تو یہ تمہارے بھائی ہیں کوئی یتیم کی پرویش کے دو حصے ہیں ایک تو جو اپنے گھر میں پل رہا ہے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ایک سایہ ایک گھر فراہم کریں اور اس گھر کے اندر بچے کی پرویش ہے یہ چند باتیں تھی جو اسلام کی اندر یتیم کی منزلت اور اس کی پرویش سے متعلق تھی اور اس کی پرویش کی فضیلت سے متعلق تھی کسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اسی یتیم کی کیفارت میں اور اس کی فضیلت سے متعلق وارد بعد آیات اور آحادیث کا تذکرہ کریں گے تب تک کے لیے آپ یہ آیت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی